السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ غیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھیں عید الفطر میں جب کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں ہمارے ذہن میں کافی کچھ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ سعودی عرب میں عید الفطر کا چاند کب ہوگا سعودی عرب میں عید الفطر کب منائی جائے گی سعودی عرب میں عید کا چاند ہوا یا نہیں سعودی عرب میں چاند ہو گیا تو آج ہندوستان میں چاند دیکھنا ضروری ہے یا کل سعودی عرب میں عید پکی تھی تو آج ہندوستان میں پکی ہونی چاہیے اس طرح کے کافی سوالات اپنے ذہن میں آتے رہتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چاند کے متعلق یہ جاننے کو ملے گا کہ سعودی عرب میں چاند کا کیا مسئلہ ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حدیث مبارکہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افتاری کرو اور چاند دیکھ کر عید کی نماز ادا کرو اگر 20 اپریل کو سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو 21 اپریل کو سعودی عرب میں عید منائی جائے گی اور اگر 20 اپریل کو وہاں پر چاند نظر نہیں آیا تو وہاں پر ایک اور روزہ ہوگا اور وہاں پر عید 22 اپریل کو منائی جائے گی اور اگر 21 اپریل کو چاند نظر آ گیا یعنی جمعے والے دن چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ تبارک وطالع 22 اپریل کو سنیچر کے دن ہندوستان میں عید منائی جائے گی اور اگر 21 اپریل کو ہندوستان میں چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن کی گنتی پوری کر کے 23 اپریل یعنی کے اعتوار کے دن عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم کو ہندوستان کے مطابق چاند دیکھ کر عید منانی ہوگی نہ کہ سعودی عرب کا چاند دیکھ کر عید منانی ہوگی سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر یہ بات لازمی ہے وہاں کا چاند دیکھ کر عید منائیں اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم کو یہ لازمی ہے کہ ہم کو ہندوستان میں چاند دیکھ کر عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہوگی لیکن ہم سعودی عرب کے مطابق عید الفطر نہیں منائیں گے سعودی عرب میں عید آج ہو یا پھر کل ہو یا پھر پرسوں ہو اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے جب ہم چاند دیکھ لیں گے یا پھر ہمارے پاس یعنی کہ ہندوستان کی کوئی نیوز آتی ہے تو ہم اس کے حساب سے عید الفطر ادا کریں گے کیونکہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا ہے یہ تو کوئی اصولہ اور قائدہ نہیں ہے کہ وہاں پر اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے حساب سے عید الفطر ادا کرنی ہوگی یہ بالکل گلت ہے ہندوستان میں چاند دیکھ کر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی اگر انتیس رمضان یعنی کہ اکیس اپریل کو جمعہ کے دن عید کا چاند ہو گیا تو مغرب کے بعد انشاءاللہ تبارک واتالہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ تبارک واتالہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو عید الفطر کی کنفارم ڈیٹ بھی بتائیں گے اکیس اپریل کو یعنی جمعہ والے دن کو عید کب ہونی ہے اس کی کنفارم تاریخ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کو صحیح جانکاری دیں گے چاند کے حوالے سے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہیں رکھے بلکہ تمام مسلمانوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ